تو سب سے پہلے روڈ انفرسٹرکچر روڈ انفرسٹرکچر کی بات اس لیے امپورٹنٹ بنتی ہے کیونکہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے راستے کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور جو ہماری جغرافیائی صورتحال ہے وہ ایک طرف سے یہ ہے کہ شدید سردی ہوتی ہے اور ایک طرف سے یہ ہے کہ گرمی کا کافی اثر ہوتا ہے اور دونوں صوبوں کو ملانے کے لیے سری نگر جمہور قومی شہرہ بنائی گئی تھی اور اس وقت یہ خواب دکھایا گیا تھا کہ یہ شہرہ جو ہے یہ ٹونٹی فور انٹو سیون بارہ مہینے ہمیشہ چلے گی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بدلے واقعات بدلے موسم نے کروٹے لی اور شہرہ نے بھی آہستہ آہستہ کر کے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا اور سری نگر جمہور شہرہ کے حوالے سے اب ایک اچھی خبر یہ ہے کہ کافی مدتوں کے بعد ایک بڑی خبر جو سری نگر جمہور قومی شہرہ کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کازی گن ٹنل مکمل ہو چکی ہے اور روا ماہ میں کسی بھی دن اس کا افتتاح ہو سکتا ہے اور اس پیش تقریباً پندرہ سے دیس دنوں کے وقت کے اندر چار گلیاروں والا جو ٹنل تھا اس کو کھولا جا سکتا ہے وزرعظم اس ٹنل کا افتتاح کر سکتے ہیں اس کی ابھی تصدیق ہونا باقی ہے لیکن نیشنل ہائیوے کے اوپر جو گزشتہ کئی برسوں سے منصوبے کے ساتھ ساتھ لوگ یہاں پر کئی طرح کی مشکلات سے گزرے درجنوں جانے یہاں پر لوگوں کی گئی سڑک حادثات کے دوران لینڈ سلائڈنگ کے دوران پتھر گرنے کے واقعات کے دوران ان سب سے لوگوں کو کسی حد تک راہت ملنے والی ہے خاص طور سے بنیحال رامبن سریچ کے دوران جہاں پر بنیحال سے کشویر کے ساتھ جوڑنے والی چار گلیارو والی ٹرنل کو بہت جلد کھولا جا سکتا ہے محض انتظامی کے مطابق چار فیصد تک کا کام جو ہے یعنی آخری مرلے کا کام اس وقت بھی جاری ہے اور چار فیصد کے آس پاس اس وقت کام ابھی جو ہونا باقی ہے جس کو کچھ دنوں کے اندر مکمل کر لیا جائے گا اور اس کے بعد کازی گونڈ بنیحال ٹرنل کو اسی مہینے کے آخر تک کھولا جا سکتا ہے اس ٹرنل کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے نہ صرف سیویلین گاڑیاں بلکہ فوج کی گاڑیاں مالبردار ٹرک ہوں گے پورے لوڈ کے ساتھ دونوں طرف سے گزر سکیں گے اور سامنے والی یعنی مخالف سنس سے بھی نیشنل آئی وے پر گاڑیوں کو کافی کم چلنے کی اجازت ملتی تھی لیکن اس ٹرنل سے دونوں طرف گاڑیاں جا سکیں گی اور سٹریٹیجک اعتبار سے بھی کافی اہم لیکن عام لوگوں کو بڑی راحت خاص طور سے کاروباری اور وادی کی طرف جانے والی ضروری سپلائی جو یہاں کئی دنوں تک متاثر ہوتی تھی سرما کے دوران اس سے تھوڑی سی نجات اس بار لوگوں کو اس ٹرنل کے کھلنے کے ساتھ ہی روا ماہ کے آخر تک ملنے والی ہے روا ماہ کے آخر تک وزیراعظم خود اس ٹرنل کو قوم کے نام وقت کر سکتے ہیں اور ڈلی کے اندر جو مزیراعظم دفتر کے اندر جو ہمارے ذراعہ ان کی طرف سے یہ ساب کر دیا گیا ہے کہ جو اب چھوڑا سا کام باقی ہے اس پر شدت کے ساتھ کام جاری ہے اور بہت جلد یہ پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے اور یہی امید لگائی جاری ہے کہ روا مہینے کے آخر تک اس ٹرنل کو افتتاک کیا جائے گا اور اسے گاڑیوں کی آواجائی کے لیے کھول دیا جائے گا اس سے نصرف سری نگر جمہو قومی شہرہ پر سفر آسان ہوگا بلکہ جو وقت لگتا تھا اس میں بھی کمی آئے گی اور مانا جرہاں کی جس طرح کی ٹرنلنگ کی گئی اور جس طرح سے اسے مکمل کیا گیا ہے اس سے عام لوگوں کو بھی رات ملے گی اور ساتھ ساتھ تاجر طبقے کو ایک بڑا فائدہ ملنے کی امید ہے تو یہ سری نگر جمہو قومی شہرہ کے حوال اسے کی ٹرنل کا افتتاہ روا مہینے کے آخر تک وزیر اعظم خود کریں گے اس بات کی جو اطلاع ہے وہ وزیر اعظم دفتر سے ہمیں من رہی ہمارے ذراعہ لگاتا اور اس بات کی تصدیق